باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہے اب کسی بھی وقت امام تیرے جنازی کے نماز کی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے لہذا بس اتنا سے تیرے پاس وقت ہے کہ کس لمحے تجھے اللہ تعالیٰ کیا بلاوہ آ جائے ہو سکتا تو بالغ بھی نہ ہو پائے ہو سکتا تو اس باقبر ذات کے جو خبریں بھی پانا پائے اور یہاں تک کہ بلوغت سے پہلی اللہ تعالیٰ تجھے بلا لیں اور تیری نمازی جنازہ اللہ اکبر کر کے امام شروع کرتے ہو سکتا تو ایک سو بیس سال تک جیئے اس کے بعد تیری نماز ہو تو چونکہ وقت متین نہیں ہے اس لئے کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو وہاں کہ تنبی بھی ساتھ کر دی ایک خبر بھی دے دی ایک باقبر ذات کی کہ اس اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لے گا تو دنیا میں جینے کا تو یہ سلیقہ آ جائے گا تیری ناتوانی اور زوف یہ قوت میں بدل جائے گا یہاں تک بڑی بڑی طاقتیں بھی تیرے قدموں میں ہوگی اور حالت تیری یہ ہے کہ تو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ کر سکتا ہے لہذا اس نماز سے غافل نہیں ہونا اس نماز سے غافل نہیں ہونا اس لئے کہ تیری جنازی کے نماز گویا کہ تیار ہے نازان ہو چکی ہے اقامت ہو چکی ہے کسی بھی وقت جنازے کے لئے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ نماز جنازے میں ازان نہیں ہے کہنے کو وہ نماز ہے لیکن ازان کے بغیر ہے کہنے کو نماز ہے لیکن اقامت کے بغیر ہے اصل میں یہ ازان اور اقامت بچمن میں ہو چکی جب وہ پیدا ہوا تھا اسی وقت اس کو موت کی خبر دے دی گئی تھی کہ اب تیری جنازی کے نماز کسی وقت ہو سکتی ہے لہذا اپنی اس نماز سے غافل نہیں ہونا جو تجھے ایک باخبر ذات کی خبر دیتی ہے وہ علیم الخبیر ذات ہے وہ باخبر ذات اس کو پتا ہے طاقت کہاں سے ملتی ہے زوف کہاں کھڑا ہوتا ہے کس طریقے سے جینا ہے تو گویا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دام پکڑ لے گا تو تجھے منظر مل جائے گی